ہلو بائیز ویلکم تو اسکالرشپس پاتھ پہ اور آج ایک اور ویڈیو ستم حاضر میں جس میں میں آپ کو بتاؤں گا انٹرنشپ ان جاپان کے بارے میں جس کا نام و آئی ایس ٹی ہے اور یہ جو ہے وہ ٹو ٹو سکس منٹس ڈیوریشن کی انٹرنشپ ہے اور یہ پوری کمپلیٹلی فری ہے فلی فنڈیڈ ہے تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اسی ویڈیو میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضر ملتے رہے ہیں سکالرشپ انٹرنشپ آن لائن کورس فیلو شپ کے بارے میں تو ویڈیوز کی ڈسکریپشن میں ٹیلگرام چینل کا لنک بھی آویلیبل ہوتا ہے تو ٹیلگرام چینل کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح کے اور بھی بہت سارے اپ ڈیٹس حاصل کر سکتے ہیں ویڈیوز میں ایک دو دن لیٹ ہو جاتا ہے تو لیکن وہاں پہ اپ ڈیٹس فاسٹ سینڈ کر دیے جاتے ہیں تو چلیے پھر ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو س دیسکریپشن میں مل جائے گی جہاں سے آپ ایزیلیس لنک پہ آکے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں انٹرنشپ ان جاپان کے بارے میں تو یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آویلیبل ہے یہاں پہ آپ چیک آوٹ کر سکتے ہیں ہوسٹ کنٹری جو ہے وہ جاپان ہے گریجوئٹ اسکول جو ہے وہ او آئی ایس ٹی وہ انسٹیٹیوٹ ہوسٹنگ انسٹیٹیوٹ ہے انٹرنشپ ڈیوریشن جو ہے وہ 2 to 6 منس ہے انٹرنشپ ریسرچ ایریاز اب یہ سار جو ہے وہ فیلٹز ریلیٹڈ جو ہے یہ ان میں سارے آپ جہاں پہ ریسرچ کر سکتے ہیں اور یہ ساریチャンネル جو ہے آپ ان ایریاز میں کر سکتے ہیں ان فیلڈز میں کر سکتے ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں آپ کر سکتے ہیں تو یہ کمپلیٹ آپے یہاں پہ اتنی سارے جو ہے وہ یہ ریسرچ پروگرام دیے ہوئے ہیں یہ جو ہے انٹرنشپ پروگرام دیے ہوئے ہیں سوری تو یہ جو ہے وہ آپ یاں پہ کر سکتے ہیں اب اس کے بات کر لیتے ہیں بعد بات بینیفتس کی تو د 협iovاند battery جنہے دوسرے بھی جانہے معلوم ہوجہ بھی الاند PA Destor لگٹ دوسرا قدر sinon Shawn n b smartphone جنہے گائے patrook ساتھ بسرم جنہے شروعہ بھی دوسرا ساتھ لی taxable میکنڈ نفہ بھی دوسرا ساتھ ساتھ بھی دوسرا آئی سٹی شٹل بس پاس تو آپ کو فری سرویس دی جائے گی جیسے شٹل کی فلی پیڈ راؤن ٹریپ اے ٹکیٹ ویل بی پروائیڈ آپ کو جو راؤن ٹریپ کروائی جائے گی آپ جو راؤن ٹریپ کریں گے ان میں آپ کو اے ٹکیٹ جو ہے وہ بھی آپ کو فلی پیڈ پروائیڈ کیا جائے گا the interns will get fully furnished apartments on or off the campus یا تو پھر آپ کو campus میں apartment دیا جائے گا یا پھر آپ کو campus کے باہر دیا جائے گا لیکن آپ کا completely fully comfortable and furnished apartment ہوگا will also oist will also assist in vise equations insurance procedures and local registration تو یہ جو ہے وہ آپ کو پورا assist کیا جائے گا oist آپ کو complete assist کرے گا جو بھی procedures ہوں گے local registration ہوگی insurance ہوں گے تو یہ ان میں complete آپ کو ایک جو ہے وہ مطلب ایک assist کرے گا oist eligibility criteria کیا ہے the students who are in the the final two years of the undergraduate our masters program in japan and overseas can apply to japan میں بھی اگر آپ undergraduate students ہیں تو بھی apply کر سکتے ہیں currently آپ enrolled ہیں undergraduate میں یا پھر masters میں تو آپ apply کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ overseas students ہیں تو بھی آپ apply کر سکتے ہیں the students who are recently graduated can apply from their home institutions so if you are currently enrolled must have approval for the oist internship from their home institutions تو اگر آپ currently enrolled ہیں تو آپ کو یہ وہاں سے ایک later جو ہے وہ approval کروانا پڑے گا تاکہ آپ internship کرنے جا پان جا رہے ہیں وہ آپ کو later دیں گے اس کے passes پر آپ apply کر سکتے ہیں the applicant's academic background must be in accordance with the desired internship unit at oist جو fields دی ہوئے ہیں ان کے حوالے سے آپ کا academic background ہوگا تو ہی آپ apply کرنا تو ہی آپ apply کر سکتے ہیں how to apply oist internship japan the applicant has to login and create an online profile آپ کو پہلے سب سے پہلے پہلے create کرنا ہے اپنا profile online اس کے بعد پھر in order to reach the application at least one recommendation later must have reached oist by your referee تو آپ کو جو ہے وہ ایک recommendation later جو ہے وہ دینا ہے oist میں application successfully کرنے سے پہلے when the later is submitted you will receive a notification and then you can apply successfully by submitting your application آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اپنا account بنا لینا اس کے بعد پھر recommendation later جو ہے وہ اپنے provide کر دینا ہے ان کو اور اس کے بعد پھر وہ جب submitted ہو جائے گا approved ہو جائے گا تو آپ کو notification جو ہے وہ آ جائے گا email notify کر دیا جائے گا آپ کو اس کے بعد پھر آپ اپنے application کو submit کروا سکتے ہیں required documents جو ہے وہ cv ذرکار ہے required documents میں جو ہے وہ آپ کو ایک cv دینی پڑے گی اور اس میں جو ہے وہ how to make an effective cv اب یہ آپ کو نہیں پتا تو آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو provide کر سکتے ہیں ایسے ایڈیاز جہاں سے آپ اپنی cv بنا سکتے ہیں 400 words personal statement 400 words کی جو ہے وہ الفاظ کی personal statement ہوگی جو آپ یہاں پہ submit کروائیں گے اگر وہ بھی نہیں پتا تو وہ بھی آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں تاکہ میں آپ کو ان کے لیے بھی ویڈیو provide کر سکتے ہیں academic transcript جو بھی ہوں گے وہ آپ کے جو ہے وہ english میں ہونے چاہیے انگلیش میں ہی ہوتے ہیں تو وہ آپ جو ہے وہ submit document کر سکتے ہیں recommendation letter id42 تو یہ سارے جو ہے وہ required documents application deadline جو ہے وہ 15th October 2021 ہے apply now پہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یہ link available ہے یہاں سے آپ apply کر سکتے ہیں تو guys step by step each and everything میں نے آپ کو guide کر دیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں نے clear کر دیا ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی حوالے سے difficulty آتی ہے پریشانی آتی ہے تو وہ آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو completely help کر دوں گا جو بھی پریشانی ہوگی آپ کی میں clear کر دوں گا تو لیکن میری آپ سے ایک ہی ریکریس ہے کہ آپ میرے چینل کو subscribe ضرور کر دینا bell notification on کر دینا تاکہ آپ کو اس طرح کے اور بھی بہت سارے updates ملتے رہے ہیں telegram channel کو join کر دینا تو guys یہ تھی آج کی ویڈیو i hope کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو like ضرور کر دینا ویڈیو کو share ضرور کر دینا چینل کو subscribe ضرور کر دینا ملتے ہیں آپ سے ایک لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ